رانی بیٹی راج کرے کہاں رکھا تھا تم نے میں مکانہ باتیں مت کرو تم میں تمہیں نہیں کر رہی ہوں اس کام کے لیکن میں باہر کیوں ملوں ان سے کیا ہو گیا ہے تمہیں جو میں کہتی ہوں وہ کرو تم سمجھیں فون کرو سے رانی بیٹی راج کرے رانی بیٹی راج کرے اب نہیں آئیں گے جو گھر ہوں جی وہ رفاقت صاحب ہے نا ان کو برابر والا گھر ہے اس کے برابر والا ارے با جگگو دادہ مزا آگیا کس کا ہے وہ وہ رفاقت صاحب کا یہ ہے وہ کرائی پہ اٹھاتے ہیں اچھا چل بیٹا پھوٹ اور یہ جگگو دادہ ہے کون ہے جگو دادہ جگگو دادہ جگگو دادہ جگگو دادہ جگگو دادہ بولتا بولتا نکل آگے شاواش جگگو دادہ جگگو دادہ واہ بھئی پووے مزا آ گیا گھر ملا بھی تو محبوبہ کے پہلی چل پووے نکلتے ہیں شام کو آنا ہے رفاقت صاحب سے بھی دو دو ہاتھ میں ہم تو آنا ہی پڑے گا دادا آپ کے سوسر جو ہے بتایا اس نے پیسے میں لے یا نہیں نہیں لیکن پیسے گھر میں ہی ہیں کیونکہ باہر سے کوئی آیا نہیں اور صبح تک پیسے میرے ہاتھ میں تھے اور ویسے بھی گھر میں میرے ابو اور تمہارے لاوہ صرف عزمہ اور شکیلہ ہی تو تھے یقین ہم پاسوں میں سے کسی نے پیسے لیا ہے اور وہ شکیلہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھو ابو پیسے کیوں چھرانے لگے؟ اور میں اپنے لاہبے پیسے کیوں چھراؤں گی؟ رہے گی تم عزمہ اور شکیلہ تم میں بھی پیسے کیوں چھراؤں گی باجی؟ پیسے اسی نے چھرائے دیکھو سائیما پیسے تو تم تینوں میں سے کسی ایک نہیں چھرائیں باجی آپ ہوش میں تو ہیں دیکھو سائیما تم پیسے واپس کر دو مت لگاؤ اتنا بڑا عزام شکیلہ کے اوپر باجی آپ آپ مجھ پر عزام لگا رہی ہیں؟ میں کیوں چھر ہی کروں گے اپنے گھر میں اور وہ پیسے جب میری شادی پر ہی لگنے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کسی پر کوئی عزام نہیں لگا رہا انسان جذبات میں آکے اس طرح کی فیصلے کر لیتے ہیں اور ویسے بھی تم شکیلہ کو بدنام کرنے کا کوئی بھی تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی دیکھو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی بھٹی خدا کی قسم میں نے چھوڑی نہیں کی ہے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اپنے گھر میں چوری کروں مجھے امی کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا با جی اسمہ اگر وہ یہ ایسا کیوں کرے گی چیچر جب آپ آئیں گی دینا میرے میںس میں بہت کم مرکس آئیتے ٹوئنٹی فائف میں سے ٹوئنٹی مرکس آئیتے ٹوئنٹی فائف میں سے ٹوئنٹی فائف میں سے ٹوئنٹی فائف مرکس آئیں گے ٹھیک ہے پرومیس مسکان کمرے میں چلی جانا اور زیادہ دیر تک ٹی وی مت دیکھنا سوہ سکول جانا ہے نا ماما آپ کن جا رہی ہیں ہاں میں میٹنگ میں جا رہی ہوں ہاں میں تم سے ٹوئن پر باتنے بات کرتی ہوں ٹوئنٹی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹس کی تیاری کرتے ہیں جلدی سے جا کے اپنا بیک لے کرائی ہے بھاگ کے ہلو تم ٹھیک چھے بچے تک میرے آپس آجا وہاں سے ساتھ چلوں گے چھے بچے چھے بچے تک تو میں یہاں سے ہی فائرنگ نہیں ہوں گی بہت مشکل ہو جائے گا آنا اور پھر کنونس بھی کوئی نہیں اتنی دور تک آنا اچھا ٹھیک ہے میں تم ایک گھر کے بار پر دیکھ کر آئے ہوں اچھا فوجی اگر چلی رہے ہوگی اپنی بیگوان کی میٹوں میں جی بھیک بس تو دور لے بلکہ میں دارے بچوائے دوں بلکہ میں ہی درائیور نہیں تم ایک کام پر اوکھار سے نکلا ٹیکسی بھگا اور ریسٹرین بھٹا چھے میں وہیں جویں گے ہوں گا تمہیں چھے چھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اببو سے بات میں بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سب یہ ہی سمجھ رہے ہیں بجو کے پیسے میں نہیں چھوڑی کی ہے ٹھیک ہے یا اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی نے پوچھا بھی نہیں ٹھیک ہے 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 پریشان ہے اللہ کرے گا سارے الزام تم پر سے دھل جائیں گے میں کرتی ہوں امی ابو سے بات تر دیکھو چھپا جا میں ہوں نا تمہارے ساتھ چلو چھپو دھولو ایک حالہ لے کر آتی ہوں چلو چھپو دھولو بھائی کہاں ہوں تم میں آگیا ہوں کہاں تھے آپ اتنا ٹائم لگا دی آپ نے آنے میں ایم سوری وہ این وقت پہ فوزیہ آگئی تھی پھر کہنے لگی کہاں جا رہے ہو میں نے میٹنگ کا بہانہ کیا تو کہنے لگی میں ساتھ چلوں گی بس اسی بات پہ جگڑا ہو گیا مسکرہ کیوں نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ جانتی تھی کہ آپ میٹنگ پہ نہیں جا رہے کہیں اور جا رہے ہیں نہیں اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے یہ تو اس کی عادت ہے جینا حرام کر دیا اس نے میرا اچھا ساری باتیں یہی کرنے کا ارادہ یا کہیں اور بھی چلیں گے آہاں ٹھیک ہے میرے خیال ہے کہیں اور چلتے ہیں بھوک لگ دیئے کہیں اچھا سا کانا کھاتے ہیں سال بھئی پووے دروازہ بجا کیا ہو گیا کیا سب سو گئے بھوڑا بجا دروازہ بھوڑا 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 ہی ہے دروازہ بھول جگو دادہ ہے جگو دادا ہے سکون کا ایک پل تو ہمیں بھی محصر دیں ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں اور ضروریات کے لیے بڑے بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک میری زندگی سمجھوتوں پر گر بن گئی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ ایک امیر عورت سے شادی کرنے کے بعد بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے کتنا غلط تھا میں اور کتنے نئے مسئلے کھڑے ہو گئے اور میں اور میں گردہ آپ میں پستا چلا گیا ہم ہم اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں وہاں سے فیصلے کرتے ہیں مگر یہ زندگی یہ زندگی بھی بڑی عجیب چیز ہے یہ ہمارے لیے کچھ اور ہی سوچ رہی ہوتی ہے کچھ اور ہی فیصلے کرتے ہیں شاید زندگی نے تمہارے اور میرے لیے یہی فیصلے کیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ چلیں بہت مشکل ہے بیکسی آپ کی دنیا اور میری دنیا میں بہت فرق ہے کچھ فرق نہیں ہے کچھ مختلف نہیں ہے تم چاہو تو بہت کچھ بدل سکتی ہو کیا آپ جانتے ہیں میڈم فوزی یہ بات جانتی ہیں کہ اس وقت آپ میرے ساتھ ہیں کیا؟ ہاں بڑے صاحب سلام علیکم اللہ علیکم السلام جگو دادا تم؟ جگو دادا؟ وہ کمال کی یاد داشت ہے اس کی؟ نہیں وہ کیسے آئے ہو؟ کیا کام تھا؟ جگو دادا نے سنا ہے کہ اس محلے میں تیرا کوئی گھر ہے جسے تُو قرائے پہ دینا چاہتا ہے؟ ہاں ہے تو مگر وہ تو ہم نے قرائے پہ دے دیا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جگو دادا کو جگو دادا کو گھر قرائے پہ چاہیے ہر قیمت ہر حالت ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ مگر وہ تو ہم نے بس جو تُو نے کہا میں نے سنا جگو دادا نے جو بولا وہ تُو بھی سن لے گھر قرائے پہ چاہیے کا مطلب چاہیے مگر میاں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے؟ بس جگو دادا کا اپنا طریقہ ہے اور اگر تُو نے گھر قرائے پہ نہیں دیا تو مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے پریشان نہیں ہو جگو دادا سے تجھے یا تیرے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہاں اگر تُو نے گھر قرائے پہ نہیں دیا تو خود ذمہ دار ہے تو ایک بات یاد رکھنا کہ جگو دادا سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے سمجھا پاوہ آئیے کل آئے گا چابی لینے دے دینا اسے ورنہ پاوہ پاوہ چابی لینے آؤں گا کل تیا رکھنا تیروز پاوہ کل آؤں گا پاوہ 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 کل آئے کچھ بوجھ پاوہ کیوں آتنا؟ کوئی پروبرم تا نہیں ہے تمہیں دیکھ لیا کوئی جواب نہیں دیا اس نے انھیں تو ابھی سے برا لگ گیا آتنا کارٹ چھپ گئے ہمیں کارٹ چھپ گئے ہیں آج شام تک بندہ گھر لے آئے گا چلو شکر ہے شام کو جان زبی آجائے گا خوب گھر میں رونہ خو جائے گا کیسے کارٹ چھپ گئے ہیں دکھا تو دیتے کم از کم بھئی کارٹ سادہ نہیں چاہیے کیوں بھابی جی شام میں آئیں گے تو دیکھ لی جے گا ہمیں بھائی کتنے مجھے تک آرے ہیں پانچ بے تک آجائے گا میں بھی جلدی آجاؤں گا دو سال کے بعد آرہے ہیں بھائی بھائی ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے اس بار جہاں زیب کے آتے ہی ان کی شادی کر دیں گے کر لی بھائی نے شادی انہوں نے شادی کرنی ہوتی نا تو اب تک کر چکے ہوتے ہیں اس مطلبہ وہ منہ نہیں کر سکی رہا بھائی ہم نے تو لڑکی بھی دیکھ لیا ہے اچھا کون ہے وہ اپنے صدیق صاحب نہیں ہے ان کی بیٹی ہے مارو اتنی پیاری بیٹی ہے کہ میں کیا باتا ہوں آپ نے کیا ڈھونڈ لی وہ تو کئی سالوں سے بھائی کے اوپر جان نچھاور کرتی ہیں ایک بھائی ہے کہ ان کو لفٹی نہیں کرواتے امی دیر ہو رہی ہے میں چلتا ہوں ہاں ٹھیکی بیٹا جہاں کو جلدی آ جانا جہاں زید بھی ہوگا ٹھیکاں بھی باتنے ہیں کل تک سب کو بھی جانے چاہیے جی ٹھیک موسیقی ابھی تک موت رہا ہے ان کا سب ٹھیک ہو جائے گا جب دھولن آئے گی نیس گھر میں تو اس کے آگے پیچھے پھلے گا سب لڑکوں کی فیطرت ایسی ہوتی ہے موسیقی 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 پیسے ہیں ہمارے پاس تم نے اتنا پوچھ lیا یہی کافی ہے جتنی محبت ہم ہم دونوں کو دے رہی ہو ہم اس کا بدہ کسے ہوتا رہے ہیں بہنوں میری اور بہنوں کے دل میں بہنوں کیلئے صرف محبت ہی ہوتی ہے بہنوں میری اور بہنوں کے دل میں بہنوں کے دل میں پیار ہوتا ہی ہے چھلو ملکہ بھپو بہر دیکھو کار جا کے چھپکے ملکہ بھپو کتنے خوبصورت کارز ہیں ہاں بہت خوبصورت ویری نائس مار کے دل میں کتنا عرمان ہوتا ہے اپنے بیٹی کے سر پر سیرہ دیکھنے کیا اور کارڈ دیکھنے کے ہاں وہ بھی اب جہاں زیب آ جائے تو تم دونوں بھائی جاکا رشتے داروں میں کارڈ بانٹا میں بھی جاؤں گا ان کے ساتھ اور خاص کر ان گھروں میں جو اس گھر کی اپنی بیٹیوں کو رانی بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں ہاں ہاں تم بھی چلی جانا ہلو بھائی جن کیا ہو گیا یہ میرے بھائی کا نمبر ہے کون بول رہا ہے ہلو ہلو کیا ہوا ہے کون ہے جان زیب امیم بھائی جن کو کسی نے کٹناپ کر لیا کیا رانی بیٹی راج کرے رانی بیٹی راج کرے رانی بیٹی راج کرے ملتاور ابندا ابندا ーん این ساتھ اللہ موسیقی تھا یقین کہ آئیں گی یہ را کہاں کبھی خوشی خوشی کر دو بدا کہ رانی بیٹی راج کرے نہلوں کا راجہ ملا کہ رانی بیٹی راج کرے